ڈیلی راؤنڈ اپ میں آپ لوگوں کا سواگت ہے آج کا جو ڈیلی راؤنڈ اپ کا پرمکھ مددہ ہے اس کے اندر ایک بار پھر سے سیاست جو گرمائی ہوئی ہے کیونکہ جس طرح سے الیکشنز چل رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پورے الیکشنز کی اگر بات کی جائے تو گلام نبی ازاد اور امیت شاہ کی آج اہم پروگرام ہوا ہے جمہوں کے اندر اور انہی سب کو لے کر آج ہم آج کیا پرمکھ مددے کی پر بات کریں گے اور آج کی جو ہے پرمکھ ہیڈلائنز بھی رہیں گی لیکن اس سے پہلے سب سے پہلی خبر میں لینے والا ہوں کشتوار سے کشتوار کے اگر بات کی جائے تو دو یوک جو ہے کشتوار سے کافی دیر سے مسنگ تھے جن میں سے ایک یوک کی جو ہے ڈیڈ باڈی ملی ہے جس کے اوپر ہمیں پوری جانکاری دیں گے ابھی ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ہمارے کشتوار سے سمواداتا عباس عباس آپ مجھے سن پا رہے ہیں آہ جی عباس مجھے یہ بتائیے کی پوری کیا خبر ہے کب سے یہ لوگ آہ جو تھے آہ دونوں بچے جو ہیں لا پتا تھے اور کیا پوری خبر ہے اس کے بارے میں جانکاری دیجئے یہ سٹائیس مہارچ کو لا پتا ہوئے تھے دو بچے ہیں دونوں بھائی ہیں سگے بھائی ہیں محمد تیزان میر ہے یہ ان کی عمر بارہ سال ہے اور محمد رمضان میر یہ ان کی عمر چورہ سال ہے اور ان کے پادر جو ہے ان کا نام ہے دولا محمد میر اور یہ کچھ کچھان ایریاں ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں جو کشتوار سے لغمت پہ پیٹاس پچپن کلومیٹر دور ہیں تو یہ میٹنگ تھے اور ان کی ایک میٹنگ رپورٹ جو ہے وہ پلیس کیشن شاتروں میں بھی ریجسٹر کی گئی تھی تو اس کے بعد یہ آج ساتھ دن کے بعد ان میں سے محمد تیزان میر کی جو دیڑ باری ہے وہ ایک پاس کے ہی جنگل میں ملی ہے تو اس کے اوپر پلیس نے دیڑ باری کو اپنے سرزے میں لے کے اس کو جسٹک ہرسپیٹل کشتوار میں بیج دیا ہے اس کا پوسٹ مارٹن کے لیے تو ابھی اس کی کل اتابتی ہوگی تو ہماری ایسے پی کشتوار جو ہے ان سے بھی بات ہوئی تھی اس کے بارے میں ان سے جانکاری لیتی تو انہوں نے بھی یہ خبر کو پشتی کی ہے کہ یہ دیڑ باری ملی ہے اب آس جہاں پر ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک پوسٹر بھی ریلیز کیا گیا جس میں سات سے آٹھ ایکٹیو تیررس جو ہیں ابھی ایکٹیو ہیں کشتوار میں تو کہیں نہ کہیں کیا کوئی ملٹنسی اینگل تو نہیں ہے ان بچوں کی میں سے ایک بچے کی جو کیلنگ ہوئی ہے اور ابھی بھی ایک لاپتہ ہے ابھی اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ ابھی بڑے ایک ریس میں ہی سٹیسی میں یہ جڑ باڈی نہیں بھی ہے کیونکہ اس کی جڑ باڈی کے اوپر نہ ہی کسی انجری کے نشان نہ کچھ ہے اور دوسرا بچہ جو ہے جو محمد رمضان میر ہے جس یہ مجھولا سال ہے اور وہ ابھی تک لاپتہ ہے اور پلیس اور ایسو جی کی اکیمیں جو ہے وہ شاید اس میں آرمی کی بھی مدد دی جاری ہے اس ایریے کو کھنگالا جا رہا ہے کہ ان کی اس کو دھونا جائے لیکن ابھی اس کی سرٹیپریشن چل رہے ہیں بلکل بلکل عباس بڑا ہی ایک دکھت سماچار ہے ایک چھوٹا بچہ بارہ سب سے بڑی بات سے ہے ابھی آپ دیکھیں گے پرہار مدر کیس جب ہوا تھا وہ بھی ایک مسٹری بنی ہوئی ہے اس کے بعد میں ایک گن سنیشن جو ہی تھی اس نے بھی اسی کی ستوار کی گن سنیشن ہے جو فی ایسو کی ان کی گن سنیشن لگے وہ بھی مسٹری بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد اب یہ واقع ہوتا ہے بچے مسٹری ہو جاتے ہیں اور سا دن کے بعد ان میں سے ایک دیڑواڑی ملتی ہے اور یہ بھی مسٹری بنی جاتی ہے ہر باردار جو کشتوار کے اندر ہو جاری ہے وہ مسٹری ہی بنی جاری ہے بلکل صحیح کہا آپ نے عباس کی کشتوار میں سے کافی ایسی خبریں آ رہی ہیں جو کی مسٹری میں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں پریہار بردرز اور اب یہ ایک چھوٹا بارہ ورش کا بچہ جس کی ڈیتھ ہو گئی بڑا ہی دکھت سماچار ہے عباس آپ اس پر نظر بنایا رکھیں ہم آپ سے صبح بھی اس کے اوپر اپ ڈیٹ لیں گے ہمارے سمواد آتا عباس جو کی کشتوار سے ہمیں پوری جانکاری دے رہے تھے اس لئے میں نے یہ پہلی خبر لی کی ایک دو بچے کافی دیر سے لا پتا تھے جن میں سے ایک بچے کی جو ہے ڈیڈ باڈی ملی ہے بارہ ورش کا یہ بچہ اور بڑا ہی دکھت سماچار جس میں ایک بچے کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور دوسرا بچہ ابھی بھی لا پتا ہے اب پہلی خبر کی بات کرتے ہیں جو آج محبوبہ مفتی دوارہ نومینیشن فائل کیا گیا انتناک سیٹ سے اور اس کے ساتھ ساتھ محبوبہ مفتی نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ جس طرح سے آرٹیکل 35 اے اور 370 کے اوپر بیان بازی آ رہی ہے جس کے اندر بھاجپہ دوارہ عمشہ دوارہ 2020 میں اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈیڈ لائن ہوگی اور اس کے بعد جو ہے جمہو کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں رہے گا ایک بار پھر سے محبوبہ مفتی نے سینٹر کو دھمکی دیتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اگلی خبر کی بات کریں تو گلام نبی آزاد نے آج کافی کارکرم یہاں پر کیے جو کی کانگریس کے نیتا رمن بھلا کے لیے ووٹ مانگے اور ساتھ میں جو وکرم عدیت سنگھ ہے ان کے لیے بھی ووٹ مانگے تو یہ آج کے جو کارکرم تھے اس میں گلام نبی آزاد نے صاف کر دیا کہ کہیں نہ کہیں بھاجپا کو کہیں نہ کہیں بڑی ٹکر دے سکتے ہیں یہ دونوں کینڈیڈیٹ اور اگلی خبر کی بات کریں تو عمید شاہ جمہو پہنچے تھے اور انہوں نے سندربنی میں آج ایک جن سبح کو سمبودت کیا اور وہاں پر انہوں نے صاف کر دیا کہ روہنگیاز کو جمہو سے باہر نکالا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نرسی کی طرز میں جمہو سے روہنگیاز کو باہر نکالا جائے گا اور یہ بھی کہا کہ یہ گھس پیٹھی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو یہ منیفیسٹو ہے کانگریس پارٹی کا وہ انٹی انڈیا ہے اور انہوں نے صاف کر دیا کہ انسی اور پی ڈی پی جو ہے پاکستان کی باتیں کرتی ہیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کو جمہو کشمیر کا ڈیولپمنٹ چاہیے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دیں یہ کہنا تھا آمیش شاہ کا اگلی خبر کی بات کریں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ای ڈی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ جو شبیر شاہ سپریٹس نے تھا شبیر شاہ وہ جو ہیں فنڈز کہیں نہ کہیں پاکستان سے ان کے لئے فنڈز آتے تھے تاکہ کشمیر میں جو ہے انڈرسٹ کا انڈرسٹ کا ماحول تیار کیا جائے تو کہیں نہ کہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے آج الگا وادی نیتا شبیر شاہ کو لے کر اگلی خبر کی بات کریں تو آتنک وادیوں کے اوپر ہماری سیکیورٹی فورسز کا لگاتار جو ہے ان کے اوپر جو ہے شکنجہ جاری ہے اور اسی کے چلتے آج ایک اور آتنک وادی جو کی پلواما اٹیک دوہزار سترہ میں پلواما میں جو ہے سی آر پی ایف کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا تھا اس کے اندر جو ہے پانچ ہمارے جوان شہید ہوئے تھے اسی کے اندر یہ آتنک وادی لشکر کا آتنک وادی دانی شنیف جو ہے لاپتہ تھا اور یہ آتنک وادی جو ہے اسے دبوچہ ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز نے جو ایک بڑی کامیابی ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لئے جس کے مبارک بات کے حق دار ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ جمہو کشمیر ایسو جی جنہوں نے اس آتنک وادی دانی شنیف کو جو ہے دبوچہ ہے اس میں اگر سیکیورٹی فورسز کی ہم جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہوگی کیونکہ ہماری سیکیورٹی فورسز جس طرح سے جمہو کشمیر کے اندر کام کر رہی ہے وہ قابل تاریف ہے اور اس چیز کو میں ہمیشہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ایک آتنک وادی کو گرفتار کیا ہے کل بھی ایک آتنک وادی کو سپیشل یونٹ دورا گرفتار کیا اس کے بعد ایک اور آتنک وادی کو گرفتار کیا تو کہیں نہ کہیں بڑی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ان آتنک وادیوں کو گرفتار کر کے جو ہے بڑا بھانڈا پھوٹ رہا ہے ان آتنک وادیوں کا اب بات کرتے ہیں آج کی پرمکھ مددے کی آج کا جو پرمکھ مدہ ہے اس کے اندر گلام نبی آزاد اور عمید شاہ آج ان کے اہم کارکرم رہے جمہو کے اندر جہاں پر عمید شاہ نے سدر بنی کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشیوں کے لیے ووٹ مانگے وہیں دوسری طرف گلام نبی آزاد نے بھی جمہو کے اندر الگ لگ کارکرموں میں رمن بھلا اور وکرم عدیت سنگھ کے لیے ووٹ مانگے جو کی سیدھی بات کہیں تو کہیں نہ کہیں کانگریس کے سٹار پرچارک کے طور پر گلام نبی آزاد لگاتار جو ہے ریلیے کر رہے ہیں اور وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے دگج نیتہ دلی سے اترے ہیں اور ان میں عمید شاہ نے جو ہے آج پہلی چناوی ریلی کی ہے سندربنی علاقے میں جہاں پر ایک بڑی جن سبھا کو بھی سمبودت کیا وہیں اگر بات کی جائے تو آج عمید شاہ نے اپنی سپیچ کے اندر جہاں پر روہنگیاز کو نکالنے کی بات کی وہیں دوسری طرف سے یہ بھی کہا کہ کانگریس جو ہے انٹی انڈیا پارٹی ہے اور کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی کو اور ان سی پی ڈی پی پارٹی کو پاکستان کی بات کرنے والی پارٹی قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے ہت میں بات نہیں کرتی اور یہ بھی کہا کہ جس طرح سے منیفیسٹو کے اندر ایک سو چوبیس سیکشن کو ایکٹ کو ہٹانے کی بات کی جاری ہے جس میں دیش درو کے جتنے بھی مددے ہوتے تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کیوں دیش درو کے مددوں کے اوپر جو دو لوگ دیش کے ورد بات کریں گے وہ چیز کبھی نہیں ہٹنے دیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عام فورسی سپیشل پارز ایکٹ کی بات کر رہے تھا اور انہوں نے کہا کہ باجپا جو ہے مرتے دم تک عام فورسی سپیشل پارز ایکٹ کو جو ہے ہٹنے نہیں دے گی یہاں سے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ساتھ ساتھ میں آپ بات کرتے ہیں گلام نبی ازاد کی جو گلام نبی ازاد ہے انہوں نے آج اپنے بھاشن کے اندر یہ صاف کر دیا کہ جو فورسز سیکیورٹی فورسز ہیں سیکیورٹی پرسونل ہیں اس میں اور ان کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی جو آرمی یا پھر سیکیورٹی کے لوگ ہیں اگر ان کی انوالمنٹ کسی بھی انوسنٹ کی کیلنگ میں ہوگی تو ان کو جو ہے سپیر نہیں کیا جائے گا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں کچھ نیتاؤں کو ایسا ضرور لگ رہا ہے کہ یہ جو کہیں نہ کہیں سیکیورٹی فورسز کے جب وہ آتنکیوں کے ساتھ بھیڑ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں جو سیویلینز ان کو شیلڈ کرنے آتے ہیں اور اسی بیچ میں آتنکیوں کی گولی کے نشانہ بنتے ہیں ان کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی ویڈم بنا ہے کہیں نہ کہیں آج بھی کشمیر کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی بھاشا کا پریوک کیا جاتا ہے اور وہ پریوک کیا بھی جا رہا ہے جس کے اندر یہ صاف کہا گیا ہے انو سینٹ یو وک تو انو سینٹ یو وک تو پہلی بات ہے انکاؤنٹر سائٹ پہ جائیں گے نہیں کیونکہ جو انو سینٹ لوگ ہیں وہ کوئی اچھا کام کریں گے وہ کوئی جمہو کشمیر کی ڈیویلپمنٹ کا کام کریں گے ان کا کوئی ضرورت نہیں ہے انکاؤنٹر سائٹ پہ جانے کی اور آتنک وادیوں کو شیلڈ کرنے کی آتنک وادیوں کو جو لوگ شیلڈ کریں گے یا پھر انکاؤنٹر سائٹ پہ جا کے انکاؤنٹر کو ڈسٹرپ کریں گے تو وہ تو آتنکیوں کی گولی سے ہی مارے جاتے ہیں جس کے لیے کہیں نہ کہیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز جو ہے کس حط میں بات کی جاری ہے یا نہیں کی جاری ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آج جمہو کشمیر کے اندر جہاں پہ الیکشنز کی بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں ان سی پی ڈی پی کانگریس بی جے پی کے نیتا جو ہیں ایک دوسرے کو گھیرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر نشانہ ساتھنے کے لیے آج ان بیانوں کی بوچھار کر رہے ہیں وہیں پہ گلام نبی ازاد اور امیش شاہ کا اہم دورہ جمہو کشمیر کے اندر بھی آج رہا حالانکہ یہ بھی آ رہی ہے کہ کل کانگریس پارٹی جو ہے ایک اور صبح شاید پریس کانفرنس کر سکتی ہے جس کے اندر کچھ اہم باتیں بھی کی جا سکتی ہیں آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں جے کے میڈیا آشیش کولی جے کے میڈیا کے لیے شب راتری